دوستو آپ نے لب سٹوری تو بہت ساری دیکھی ہوں گی جو کہ آئے دن ہمیں کہیں نہ کہیں پر دیکھنے کے لیے مل ہی جاتی ہیں لیکن سائے دی ہے کہ آپ نے سیتا رمم جیسی اگدم پیور اور پویتر لب سٹوری دیکھی ہو آج کل کی لب سٹوریاں تو ایسی ہوتی ہیں جہاں پر لڑکا لڑکی کل ملتے ہیں آج ساتھ میں پورا دن گجارتے ہیں اور پرسوں تو کون اور میں کون بول کر لگ بک پچاس پرسنٹ لوگ الگ ہونے لگتے ہیں لیکن فلم سیتا رمم میں دکھائی گئی جو لب سٹوری ہے وہ آپ کے بالکل دل کو چھو جائے گی اور یہ فلم دیکھتے ٹائم پر آپ کو جرور اس بات کا حساس ہوگا کہ آج کے ٹائم پر پیار کی پریباسہ جرور بدل گئی ہو لیکن اگر پیار ہو تو وہ رام اور سیتا مہا لکشمی کے جیسا ہی ہو تو آج کے اس بہدی روچک ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم سیتا رمم سے جڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں جو تیلگو سینیما کی طرف سے آئی ایک پیڈیوڈ رومنٹک ڈراما فلم ہے جو کی پانچ اگشت سن 2022 کو ریلیج ہوئی ہے حالانکہ پانچ اگشت کو ہی اس کے اورجنل تیلگو بھاتا کے علاوہ یہ فلم تمل اور ملعالم میں بھی ڈب کر کے ریلیج کی گئی تھی جہاں پر فلم کو کٹکس کی طرف سے اور آڈینس کی طرف سے بہت ہی اچھا رسپونس ملا تھا اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کے اگلے ہی مہینے دو ستمبر سن 2022 کو فلم کو ہنڈی میں ڈب کر کے بھی سینیما گھروں میں ریلیج کیا گیا ہے حالانکہ ہنڈی ریجن میں فلم سیتا رمم کو بہت زیادہ سینیما ہال تو نہیں مل پائے ہیں لیکن پھر بھی کئی جگہ پر اس کے ہنڈی سوز ہمیں دیکھنے کے لیے ملے اور آڈینس کی طرف سے یہاں پر بہت اچھا رسپونس دیکھنے کے لیے ملا اور یہ فلم ان لوگوں کے لیے بلکل ایک قرارہ جواب ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ آج کا لوگ لب سٹوریج نہیں دیکھتے ہیں یہ چیز بلکل غلط ہے لوگ لب سٹوریج آج بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن وہ لب سٹوری سیتا رمم کے جیسی ہونی چاہیے یا اس کے پہلے تمل سینیما میں آئی وجہ سیتوپتی کی فلم نائنڈی سیکس کے جیسی بلکل پیور ہونی چاہیے فلم سیتا رمم میں ہمیں نجرائے تھے دلکیر سلمان ملال تھاکور رسمی کا مندانہ سمنت اور سچن کھیڑے کر فلم کو لکھا تھا اور ڈائریکٹ کیا تھا ہنو راگہو پوڑی نے جو کی اس کے پہلے تیلگو سینیما میں لائی اور پڑی پڑی لیشے مناسو جیسی فلمیں بنا چکے تھے فلم سیتا رمم کی کاشٹ اور کرو کے بارے میں سائدہ اپنے ایک چیز جرور نوٹس کی ہوگی کہ اس میں نجرائے دلکیر سلمان ملیالم سینیما سے بلونگ کرتے ہیں رسمی کا مندانہ کنڑا سینیما سے بلونگ کرتی ہیں اور مرال تھاکور نے مراتھی فلموں سے اپنا کیڈیئر سرو کیا اور ان الگ الگ انڈسٹریز سے بلونگ کرنے والے لوگوں نے مل کر تیلگو فلم بنائی ہے فلم کو ویجنتی موویز کے بینر تلے پروڈوس کیا گیا ہے اور اس میں بہترین میوزک دیا ہے ویسال چندر سکھر نے جہاں فلم کا بیک گرانڈ میوزک اور اس کے گانے فلم کی کہانی سے بہت اچھے سے میچ ہوتے ہیں اب بات کریں اگر اس کے بجٹ اور باکس آفس کلیکسن کے بارے میں تو اس کا بجٹ رکھا گیا ہے لگ بگ تیس کروڑ روپے اور پورے ورلڈ وائیڈ میں اس نے ابھی تک لگ بگ ایک سو پانچ کروڑ روپے سے زیادہ کا کلیکسن کر لیا ہے اور ابھی بھی کس سینیما گھروں میں یہ فلم چل رہی ہے اور یہ سن 2022 میں آئی ایک بلوک بسٹر فلم ہو چکی ہے جس کو آئی ایم ڈی وی پر 29000 سے بھی زیادہ لوگوں نے 8.6 آؤٹ آف 10 ریٹنگ دی ہوئی ہے ایکچولی اس میں دکھائی گئے یہ جو پیور لیو سٹوری ہے جو کی ایک لیٹر لکھنے سے سروع ہوتی ہے اور یہ چٹھی سیتا مہا لکشمی کے نام سے آرمی میں لیفٹیننٹ رام کو ملتی ہے اور پھر ایسے ہی آنے والے اور لیٹر کے جڑیے رام کی تلاغ سروع ہوتی ہے سیتا مہا لکشمی کے بارے میں اور کیسے رام کو سیتا مہا لکشمی ملتی ہے لیکن اس کی کہانی میں ہمیں بہت سارے ٹوشٹ اور ٹرنس دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیول اور کیول ایک لیو سٹوری نہیں رہ جاتی ہے اس میں ہمیں سسپنس اور تھلر کے بھی ایلیمنٹ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اس میں ہمیں ساٹھ کے دسک میں رکھی گئی آرمی کے بیکڈراب کی پریم کہانی دکھائی جاتی ہے یہ فلم دیکھتے ٹائم پر آپ کو کہیں کہیں پر ساروک خان کی فلم ویر زارا اور کہیں کہیں پر سنجے کپور کی فلم صرف تم کی فیلنگ بھی جرور آئے گی لیکن فلم سیتا رامم کی کہانی میں ہمیں اس سے بھی اور زیادہ کہیں چیزیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں ایکچولی فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں ہنو راگھاپوری انہیں فلم میں یہ لیٹر لکھنے والا آئیڈیا ایک ڈیل لائف انسیڈنٹ سے آیا تھا جب ہیدر آباد میں انہوں نے ایسے ہی سڑک کنارے ایک اسٹال سے ایک سیکنڈ ہینڈ کتاب کھری دی یہ کتاب انہیں کافی پسند آئی تھی اور انہوں نے اس کو کھرید لیا تھا اور پڑھنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے تو جیسے ہی انہوں نے اس کے پنے پلٹنا سرو کیے تو اس کے اندر انہیں ایک چٹھی رکھی ہوئی ملی اور اس کتاب میں رکھی ہوئی یہ چٹھی بلکل بند تھی اس کو ابھی تک اوپن نہیں کیا گیا تھا اور جب ہنو راگھاپوری نے یہ لیٹر کھول کے دیکھا تو اس میں انہیں سمجھ میں آیا کہ سائد یہ لیٹر سن دوہجار ساتھ میں کسی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھا ہوگا جہاں پر ایک ماں ہوسٹل میں رہنے والے اپنے بیٹے کے حال چال پونچ رہی ہوگی یہ لیٹر سن دوہجار ساتھ کے آس پاس لکھا گیا ہوگا لیکن پتہ نہیں اس کو کسی نے ابھی تک اوپن کیوں نہیں کیا تھا اور یہی سے ہنو راگھاپوری کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ اگر ایک پریم کہانی ایسی ہو جہاں پر ایک ایسا ہی لیٹر بہت مائنے رکھے جو کی کئی سالوں پہلے ایک دوسرے کے لیے لکھا گیا ہو لیکن اس کو بہت سالوں تک کھولا ہی نہ گیا ہو اور جب یہ لیٹر پندرہ سے بیس سال بعد کھول کر دیکھا جائے گا تب اس ٹائم تک چیزیں کتنی بدل جائیں گی اور اس لیٹر کی اہمیت کیا ہوگی ہنو راگھوپوری کو فلم کا یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آیا اور وہ فلم کی کہانی لکھنے لگے حالانکہ وہ پہلے اس میں کیبل اور کیبل ایک نارمل لبشٹوری ہی لکھنے والے تھے اس میں آرمی کا بیکڈرپ نہیں دکھایا جانے والا تھا لیکن بعد میں ان کے دوست راج کمار کندہ مڑی نے انہیں سجیشٹ کیا کہ اس میں آرمی کا بیکڈرپ بھی رکھا جانا چاہیے جس سے کہ اس میں کیبل اور کیبل لبشٹوری کے علاوہ تھوڑی سہ سپینز اور تھرل بھی ایڈ کر کے دکھایا جا سکے گا اور بعد میں ان کی سجیسن پر ہی اس میں یہ آرمی کا بیکڈروپ رکھا گیا تھا اور اسی کے اردگرد یہ پوری لبیشٹوری بنائی گئی اور اس کے لیے لیڈ ایکٹر کے طور پر پہلی پچند دلکیر سلمان ہی تھے جو کی اس کے پہلے بھی ویجنٹی موویز کے ساتھ میں فلم مہانتی میں کام کر چکے تھے لیکن پہلے ان کی اپوجیٹ لیڈ ایکٹرز کے طور پر سیتہ محلکشمی کے کردار کے لیے پوجہ ہگڑے کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن پوجہ ہگڑے اس ٹائم پر اپنی اور دوسری فلموں میں بجی تھیں اس وجہ سے اس میں کام نہیں کر پائیں تھیں اور بعد میں ان کی جگہ پر اس میں میڈال تھاکر کو سائن کیا گیا تھا حالانکہ میڈال تھاکر نے اس کے پہلے تک کسی بھی تیلگو فلم میں کام نہیں کیا تھا لیکن جب پہلی بار میڈال تھاکر کا اس کے لیے لک ٹیسٹ کیا گیا تو یہ ان کو بہت زیادہ پسند آیا اور ان کو تورنتی سیتہ محلکشمی یا پرنسس نور جہاں کے کردار میں فائنل کر دیا گیا حالانکہ میڈال تھاکر کو تیلگو بولنا ابھی اتنی اچھے سے نہیں آتی تھی اس وجہ سے اس میں ان کی آواز کو چننہ بھائی نے ڈپ کیا تھا اس کے علاوہ پہلے اس میں رسمی کا مندانہ والے کردار کے لیے راسی خنہ کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن اس ٹائم پر راسی خنہ بھی کسی ریجن سے اس میں کام نہیں کر پائیں تھیں اور بعد میں فائنلی اس میں رسمی کا مندانہ کو سائن کیا گیا اور چونکہ یہ ایک پیریڈ ڈراما فلم تھی اس وجہ سے سن 1960 کے دسک کے حساب سے سب کے کپڑے ریجائن کرنے تھے جن کو کوسٹیوم ریجائنر شیطل سرما نے ریجائن کیا تھا اور یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگ رہے تھے جب جب پردے پر دلکیر سلمان اور مرال تھاکور ایک ساتھ نجر آتے ہیں اس ٹائم پر تو ان سے آنکھیں نہیں ہٹتی ہیں مطلب واقعی میں اس میں دیکھتے ٹائم پر ان دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگتی ہے اب بات کریں اگر فلم سیتا راما میں دکھائی گئی بہت ہی خوبصورت لوگیسنس کی تو اس میں دکھائے گئے بہت سارے سین کسمیر کے ثون مرگ میں سری نگر میں کسمیر کی ڈل جھیل پر ہمانجل پردیس کے کاجہ میں اس کے علاوہ اس میں دکھائے گئے کئی سینس گجرات کی بہت ہی خوبصورت لوگیسنس پر ہیدر آباد میں اور رسیہ میں بھی سوٹ کیے گئے ہیں فلم سیتا راما میں ساٹھ کے دسک کی ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں جن چیزوں کو ایک دم پرفیکٹلی دکھانے کے لیے فلم کے میکرز کو بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑی تھی کہ ساٹھ کے دسک میں لوگ کیسے رہتے تھے کیسے کپڑے پہنتے تھے اس ٹائم پر ہماری آرمی کیسے کام کرتی تھی ان ساری چیزوں کے اوپر کافی باریکی سے رسرچ کرنے کے بعد یہ سارے سین لکھے گئے تھے فلم سیتا راما میں کو اتنے زیادہ برف کے بیچ میں کسمیر میں مائنس ڈگری ٹیمپریچر میں سوٹ کرنا بہت ہی مسکل رہا جہاں پر کسمیر میں پہلے تو ان ریئر لوکویسنس پر اتنی کاشٹ اور کرو میمبرز کے ساتھ جانا ہوتا تھا اور یہاں پر کئی جگہ ٹیمپریچر تو بلکل مائنس میں ہی تھا فلم سیتا راما جب بن کر کمپلیٹ ہو گئی تب اس ٹائم پر سعودی آریبیا یو اے ای بہرائن کوبیت اومان اور قطر جیسی بہت ساری جگہوں پر یہ فلم بین کی گئی تھی جس کے بارے میں یہاں کے لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ اس میں دھارمک بھاؤناوں کو آہت پہنچائی گئی ہے کیونکہ فلم سیتا راما میں یہاں سے ہی جڑا ہوا ہمیں ایک سین دکھایا جاتا ہے لیکن دلکیڈ سلمان کی یہاں پر ان دیسوں میں بہت زیادہ فین فالوینگ رہی ہے اور دلکیڈ سلمان کی بہت ساری پچھلی فلموں نے یہاں پر ان دیسوں میں کافی اچھا کلیکسن کیا تھا اس وجہ سے فلم سیتا راما کے میکرز نے دوبارہ سے فلم کو یہاں پر ریلیز کرنے کے لیے اپلائی کیا اور فلم کے ریلیز ہونے کے لگ بھگ ایک ہفتے بعد ہی یہاں پر ان دیسوں میں فلم کو ریلیز کرنے کی پرمیسن دے دی گئی فلم سیتا راما کے پری ریلیز ایبنٹ میں پربھاس کو گیسٹ کے طور پر بلایا گیا اور پربھاس نے فلم سیتا راما کے لیے پہلی ٹکٹ کھری دی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم سیتا راما سے جڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ کا اینسی لب سٹوری والی فلموں کے بارے میں کیا کہنا ہے اور سیتا راما اور نائنڈی سیکس جیسی تو اس کو آپ ایک بار جرور دیکھئے اور اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس کی کونسی چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں ساؤتھ انڈیان فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اور اینسی ہی انٹریسٹنگ اور بہت ہی روچک باتوں کے ساتھ